السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تحیل دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے یہ جو ہم سوال لے رہے ہیں یہ سوال ہے ایان انساری کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو فرضی علماء ہوتے ہیں ان کی پوچھ نہیں رہتی ہے ان صاحب نے جو ایک کمنٹ کیا ہے یہ اس ویڈیو پر کیا ہے جس کے اندر میں نے یہ بتلایا کہ فضائل عمال اور منتخب احادیث کی تعلیم کرنا کیسا ہے یہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب دیا گیا کہ فضائل عمال اور منتخب احادیث کی تعلیم کرنا اس کے نیچے یہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے تو انہوں نے جو کمنٹ کیا ہے اس کمنٹ سے مجھے بلکل بھی اتفاق نہیں ہے یہ کمنٹ بلکل غلط ہے بلکل بےہدہ کمنٹ ہے اور یہ جو کمنٹ ہے یہ کمنٹ کرنے والے کی علماء سے دشمنی کو ظاہر کرتا ہے اور میں اس بات کو جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا بلکہ میں آپ کو بتلاوں گا کہ یہ جو صاحب نے کمنٹ کیا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے انہوں نے جو کمنٹ کیا ہے کہ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو فرضی علماء ہوتے ہیں ان کی پوچھ نہیں رہتی ہے یعنی تبلیغی جماعت جو ہے جو ہمارے اکابر کی جماعت ہے اور جی جماعت میں ہمارے اکابر اب بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ بلکہ ہمارے اکابر کی جماعت ہے ہماری جماعت ہے تبلیغی جماعت ہمارے مذہب اسلام کا ایک شعبہ ہے اس سے ہم بھی جڑے ہوئے ہیں ہم بھی تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہیں اور لوگوں کو بھیجتے ہیں ہمارے تبلیغی جماعت میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ تبلیغی جماعت سے ہمارا یعنی علماء کا ہوتا ہے انہوں نے جو سوال کیا ہے انہوں نے جو کمنٹ کیا ہے اس کے اندر علماء کی دشمنی کو ظاہر کرنے والا جو لفظ ہے جو فرضی علماء انہوں نے استعمال کیا ہے یہ لفظ کس اعتبار سے غلط ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء فرضی نہیں ہوتے ہیں جو فرضی ہیں وہ علماء نہیں ہیں اور جو علماء ہیں وہ فرضی نہیں ہوتے ہیں علماء فرضی ہو ہی نہیں سکتے اگر کوئی علماء کو فرضی کہتا ہے کہ علماء یہ فرضی ہیں غلط ہیں تو اس طرح سے کہنا اس کی علماء سے دشمنی کو ظاہر کرتا ہے علماء کبھی بھی فرضی نہیں ہو سکتے تو آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے سب سے پہلے آپ اپنے اس لفظ سے توبہ کر لیں دوسری بات جو آپ کے کمنٹ سے جھلک رہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہاں اتنا ہوتا ہے کہ جو فرضی علماء ہوتا ہے ان کی پوچھ نہیں ہوتی ہے تو تبلیغی جماعت میں اس وقت ایسا معاملہ چل رہا ہے کافی سالوں سے کہ جو علماء تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں ان کی خوب پوچھتا ہوتی ہے اور جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کو گمراہ بھی کہا جاتا ہے ان کو کام سے ہٹا ہوا اور ان کو بددین تک کے علقاب ان کے لیے بولے جاتے ہیں ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو آپ کے سوال پر میرا سوال یہ ہے آپ نے جو کہا ہے کہ جو فرضی علماء ہیں ان کی پوچھ نہیں ہوتی ہے تو دار العلوم دوبند مزاہ علم سہارنپور اور اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں بڑے چھوٹے جتنے بھی مدرسے ہیں ان تمام مدرسوں میں پڑھانے والے علماء کے جو تبلیغی جماعت کے لیے افراد تیار کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے لیے علامہ تیار کرتے ہیں ان مدرسوں کے ذریعے سے تبلیغی جماعت کو پروان ملتا ہے تبلیغی جماعت کو فرغ ملتا ہے تبلیغی جماعت کو عروج ملتا ہے ان مدرسوں کی ہی دین ہیں حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب اور ہمارے جو اکابر ہیں جو ہمارے شورا کے حضرات ہیں یا جو ہمارے امارت کے افراد ہیں جو ہمارے مرکز نظام الدین میں بیٹھے ہوئے ہمارے اکابر ہیں یا جو ہمارے شورا میں موجود علماء ہیں جو ہمارے اکابر ہیں تو دونوں ہی طرف کے جو اکابر ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں چاہے وہ حضرت مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہوں یا جو شورا میں موجود علماء ہیں چاہے وہ علماء ہوں ہمارے لئے وہ ہم سب کے بڑے ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں قابل شخصیت قابل اعتبار قابل اعتماد اور قابل احترام ہمارے لئے وہ شخصیتیں ہیں تو تبلیغی جماعت میں جڑا ہوا ہر عالم ہمارے لئے قابل احترام ہے تو یہ جو علماء تیار ہوتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھانے والے علماء ہیں ان علماء کو یہ علماء تیار کر رہی ہیں اور پوری دنیا کے اندر آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے تبلیغی جماعت سے ہر جگہ پر ہر علاقے میں علماء جڑے ہوئے ہیں یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ جہاں جتنے علماء کی تبلیغی جماعت سے جڑنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پر اتنے علماء جڑتے ہیں ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پر بھی تبلیغی جماعت سے علماء جڑے ہوئے ہیں میں بھی تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہوں الحمدللہ اور جتنا میرے پاس وقت ہوتا ہے میں وقت دیتا ہوں بہت خرچ کرتا ہوں تبلیغی جماعت میں لگتا ہوں تو یہ اللہ کا میرے اوپر فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں ہم بھی ان مدارس سے ہی نکلے ہیں ان مدارس کی ہی دین ہیں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ فرضی علامہ کی پوچھتاچ نہیں ہو رہی ہے تو یہ لفظ بالکل غلط ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ ان علامہ کو ہی عالم سمجھتے ہیں جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اب یہ جو مدرسے والے لوگ ہیں مدرسے کے جو علماء ہیں جو تبلیغی جماعت کے لئے عالم پیدا کر رہے ہیں ان عالموں کی ان مدرسے والوں کی پوچھتاچ نہیں ہو رہی ہے تو کیا آپ کی نظروں میں آپ کی جماعت میں لگے ہوئے عالموں کے استاذ جن کی پوچھتاچ تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں کر رہے ہیں کیا یہ علماء فرضی ہیں کیونکہ ان کی پوچھتاچ نہیں ہو رہی ہے تبلیغی جماعت والے انہیں کوئی بھاو نہیں دے رہی ہیں تبلیغی جماعت والے انہیں گمراہ تک کہہ دیتے ہیں انہیں بددین تک کہہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مد ہمارے جو تبلیغی جماعت کا جو کام ہے جو اس سے لگ رہا ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے بس وہی عالم ہیں ورنہ ہم کسی کو عالم نہیں مانتے اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے ایک جگہ کی بات یہ ہے ایک جگہ کی خبر یہ ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑے عالم دین دار العلوم دوبن سے فارغ بہت غاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ جہاں پر رہتے ہیں ابھی کچھ دن سے وہاں پر ایک تبلیغی جب ایک شخص آئے ایک مولوی صاحب آئے وہ تبلیغی جماعت سے جڑ گئے تو لوگ ان کے آنے سے پہلے ان کو ہی عالم مانتے تھے اس پورے شہر میں ان کا ڈنگ کا بچتا تھا لیکن ان کے آنے سے جو جاہلوں کا طبقہ ہے وہ یہ کہنے لگا کہ اگر اس شہر میں کوئی عالم ہے تو بس یہی عالم ہے باقی تو سب بھیکار ہیں تو یہ چلتا ہے یہ ہوتا ہے تو آپ کی جو بات ہے آپ کی بات ایسی ہے کہ میں آپ کی بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتا ہوں اور آپ کی بات آپ کی علماء سے دشمنی کو ظاہر کرتی ہے ظاہر کر رہی ہے آپ اپنی اس حرکت سے توبہ کریں دنیا کے اندر تقریباً نوے فیصد کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے اتنے فیصد علماء تبلیغی جماعت سے نہیں بلکہ مسجدوں سے مدرسوں سے ممبروں سے اور خانقاہوں سے اور اسی طرح الگ الگ جو دین کے شعبے ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں تو کیا وہ تمام علماء آپ کی نظروں میں فرضی ہیں کیا پانچ یا دس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ علماء جو تبلیغی جماعت سے جڑ رہے ہیں کیا بس وہی علماء ہیں اور وہی علم ہیں آپ کی نظروں میں اور جو ان کے استاذ ہیں ان کے بڑے ہیں جن کی جیسا کہ بقول آپ کہہ کہ ان کی پوچھتاچ نہیں ہو رہی ہے تو کیا وہ سب علماء فرضی ہیں بالکل غلط بات ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی حرکتوں سے توبہ کر لینی چاہیے یہ بہت گندی سوچ ہے بہت سڑی ہوئی سوچ ہے بہت نیچ اور گھٹیا سوچ ہے آپ کی مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پر اور تھو ہے اسی سوچ پر اس پر تھو ہے سو بار تھو ہے اسی سوچ پر آپ کی بات سے آپ نے جو کمنٹ کیا کہ جو فرضی علماء ہیں ان کی پوچھتاچ نہیں ہو رہی ہے تو میرے دل میں درد اس لیے ہو رہا ہے یعنی مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے تمام ہی علماء کو فرضی کہہ دیا جو ہمارے بڑے بڑے قابر ہیں جو ہمارے اساتیزہ ہیں آپ نے سب کو فرضی کہہ دیا ایک ہلکی سی بات میں آپ کی تو انگلی چل گئی اور آپ نے بس علماء کو فرضی کہہ دیا شرح آنی چاہیے آپ کو آپ کے ذہنوں میں اور تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں جو بے پڑا طبقہ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ مدرسے والے اور مسجدوں کے امام خانقہوں میں رہنے والے مولوی اور دوسرے شعبوں سے جڑے ہوئے مولوی تبلیغی جماعت کے مخالف ہیں اس طرح کی بات ذہنوں میں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات بٹھائی گئی تو بات دراصل یہ ہے کہ یاد رکھیے میں جو بات کہتا ہوں صاف کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کھلم کھلا کہتا ہوں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں میری بات کو چیلنج آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو میری بات کو غلط ثابت کر کے دکھائیے ہمارے علماء مدرسے والے مسجد والے خانقہ والے اور دوسرے شعبوں سے جڑے ہوئے لوگ تبلیغی جماعت کے مخالف نہیں ہیں یاد رکھی تبلیغ کا جو کام ہے یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ انسانوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے یا ایوہ الرسول بللغ اے نبی تبلیغ کیجئے پہنچا دیجئے ما انزل علیک امیر ربک جو آپ کے پاس آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے تو تبلیغ کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے اور یہ جو علماء مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں جو مسجدوں کے ممبروں سے وعظ دے رہے ہیں جو خطبے دے رہے ہیں جلسے جلوسوں میں جو علماء بیانات کر رہے ہیں مدرسوں کے اندر جو مبلغ پیدا ہوتے ہیں جن کا کام ہی پورے ہندوستان کے اندر پورے بھارت کے اندر پوری دنیا کے اندر تبلیغ کرنا ہوتا ہے تبلیغ تو تمام لوگ کر رہے ہیں ہر انسان تبلیغ کر رہا ہے ہر انسان دین کی بات پہنچا رہا ہے سب سے پہلے تو آپ کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے تبلیغ اس کے معنی ہے پہنچا نہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دے نہ تو تبلیغ تو تمام لوگ کر رہے ہیں اور ہمارے علماء اور ہمارے اکابر سے زیادہ تبلیغ اس زمانے میں کوئی کر ہی نہیں سکتا جو لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں جو بے پڑھے لوگ ہیں تبلیغ کے اندر جو تا ہے اس تا کا بھی وہ لوگ عدہ نہیں کر سکتے جتنی محنت ہمارے علماء تبلیغی جماعت کے سلسلے میں اور تبلیغ کرنے کے سلسلے میں کر رہے ہیں مدرسوں کے اندر جو علماء پیدا ہو رہے ہیں مدرسوں کے اندر جو لوگ ہمارے اکابر ان بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں کیا یہ تبلیغ نہیں ہے آپ کی نظروں میں کیا آپ کی نظروں میں صرف یہی تبلیغ ہے کہ بستر اٹھا کر اللہ کے راستے میں چل دیا جائے اور وہاں پر اپنے تین دن یا چالیس دن یا چار مہینے گزارنے کے بعد اپنے گھر کو آ جائیں تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد وہاں دعوتیں کھائیں اور گھر میں آنے کے بعد وہاں اپنی نمازیں چھوڑ دیں پھر وہی پرانی زندگی کیا آپ کی نظروں میں یہی تبلیغ ہے میری نظروں میں تبلیغ یہ ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزرنی چاہیے یہ میری تبلیغ ہے یہ ہماری تبلیغ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ ہے دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ جو جماعت ہے جس جماعت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ حکم موجود ہے وہ علماء کی جماعت ہے عام لوگ تو اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہمارے علماء تبلیغ کے سلسلے میں جو محنت کر رہے ہیں عام لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علماء تبلیغ کے مخالف ہیں یاد رکھی علماء تبلیغ کے مخالف نہیں ہیں علماء تبلیغی جماعت کے بھی مخالف نہیں ہیں بلکہ علماء تبلیغی جماعت کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے اندر جو برائیاں ہیں سمجھنے کی بات ہے ان لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں جب ہمارے علماء ان برائیوں پر ان کو ٹوکتے ہیں اور ان بورائیوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ان بورائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ جو تبلیغ میں لگے ہوئے بے پڑھے لوگ ہیں یہ بھدک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لائن کا آدمی نہیں ہے کام اس کی سمجھ میں نہیں آیا اسے اس کام کے بارے میں پتا نہیں ہے اس کو اس کام میں لگاؤ پھر اس کی سمجھ میں آئے گا تو ایسا نہیں ہے ان علماء سے زیادہ سمجھ دار اور ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا آج کے زمانے میں کوئی انجینئر کوئی پروفیسر اور کوئی ڈونکٹر کوئی ماسٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہر شخص اپنے شعبے میں ماہر ہوتا ہے علماء اپنے شعبے میں ماہر ہیں ماسٹر اپنے شعبے میں ماہر ہے ڈونکٹر اپنی ڈونکٹریت میں ماہر ہے اور اسی طرح حکیم اپنی حکمت میں ماہر ہے انجینئر اپنی لائن میں ماہر ہے تو ہر شخص اپنے شعبے میں ماہر ہے ہمارے علماء اپنے شعبے میں ماہر ہیں تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء تبلیغ کے مخالف ہیں یاد رکھی علماء تبلیغ کے مخالف نہیں ہیں اور جو تبلیغ کا مخالف ہے وہ عالم نہیں ہیں یاد رکھیے سیدھی سیدھی بات ہے میں تو عالموں کو بھی کہہ رہا ہوں میں تو آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ کا جو کام ہے اللہ کا حکم ہے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کیجئے تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے تو اگر کوئی عالم ہے مخالف ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس کام کو کرنے والے لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کا خاتمہ کرنا اور ان برائیوں کو ختم کرنا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے اگر علماء اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کو اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا قیامت کے دن علماء جواب دے ہوں گے ہماری نظروں میں وہ علم ٹھیک ہے جو ہماری غلطیوں پر اصلاح نہ کرے ہماری غلطیوں پر ہمیں نہ ٹوکے ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے ہم جو بھی غلط کام کر رہے ہیں ان تمام غلط کاموں پر خاموشی سے دیکھتا رہے وہ علم ہماری نظروں میں ٹھیک ہے ہماری لائن کا عالم ہے کام اس کی سمجھ میں آ رہا ہے اور جو عالم غلط کاموں پر ٹوک دے گناہ کے کاموں پر ٹوک دے تبلیغی جماعت میں جو غلط کام ہو رہے ہیں ان پر ٹوک دے جو اس کے اندر برائیاں ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے تو وہ علماء ہماری نظروں میں ہماری لائن کا عالم نہیں ہے ہمارا کام اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہمارا دین اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہمارے اندر جو کام ہے جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا یعنی ہم کام کو کسی بھی طرح سے کریں وہ تو ٹھیک ہے اگر کوئی عالم ٹوک دے کوئی عالم اس کے بارے میں سمجھا دے تو وہ عالم نہیں پھر وہ فرضی علماء ہوتے ہیں جیسا کہ آیان انساری نے کمنٹ کیا ہے کہ جو علماء فرضی ہیں تبلیغی جماعت میں ان کی پوچھتاچ نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ تمام ہی علماء فرضی ہیں آپ کی نظروں میں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی فرضی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے میری بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے پہلے حال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ